بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ملک تکیر آوان ہے اور ملک تکیر آوان کا ماضی سب کو معلوم ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے ٹاپ لیڈر تھے پھر اس کے بعد پاور آف منی میں انہوں نے لوگوں کو چونہ لگایا پھر ساتھ ساتھ انہوں نے براک پراپٹی میں پاکستانی آوان کو اچھا خاصا سہانے خواب دکھا کر لوٹا اور اب انہوں نے السفہ گروپ کے نام سر اپنی کمپنی بنا لی ملک تکیر آوان کے مطلق آپ کو کچھ حقیقتیں بتائیں گے کل کے وی لاگ میں ہم نے بتایا تھا پھر آج ہ دیولپنٹ آتھارٹی کی جانب سے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا گیا ہے اسے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے عبداللہ سٹی کے مطلق لبکشائی کی بلیو ورلڈ سٹی کے مطلق لبکشائی کی بلیو ورلڈ سٹی کے جو چیرمن ہے ساتھ نظیر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک لاکھ کنال آرازی کے وہ مالک ہیں تاہر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کی جو مین انٹرنس ہیں وہ رنٹ کی زمین کے اوپر ہے تاہر نصیر یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس جو لینڈ ہے کوئی بھی ایسی ایک کمپیکٹ پیس نہیں ہے کہ ان کو نو سی مل سکے تاہر نصیر یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کے جو مالکان ہیں ساتھ نظیر اور ان کے جو فرنٹ مین ہیں جو قبضہ مافیا کے سرگنہ ہیں چدری نئی مجاز ان کے اوپر اڑائی سو سے زائد مقدمات ہیں پھر آپ د اقتدار میں تھی تو ان کے گن گاتا تھا چدری نئی مجاز پی ٹی آئی کے گن گاتا تھا ساتھ نظیر اور چدری نئی مجاز گورنر پنجاب سے وزریعالہ پنجاب سے عمران خان سے بھی ملے کوویڈ فنڈ میں انہوں نے کوویڈ جب آیا تھا تو اس دوران انہوں نے فنڈ بھی دیا لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ نون لکھ دوبارہ اقتدار میں آ رہی ہے تو ساتھ نظیر کیونکہ وہ ہے تو ایک بہت سیانی شخصیت اس نے سوچا کیوں نہ ہم ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں اور ا ایک محتاط اندازے کے مطابق بتایا گیا کہ ایک عرب روے کی خطیر رقم دی گئی ہے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے اب اس میں کتنی صداقت ہے یا آئندہ الیکشن کے دنوں میں معلوم ہو جگا کہ ٹکٹ کس کو ملتا ہے کیونکہ جو مسلم لیگ نواز کے یعنی کہ سابق وزریعالہ نواز شریف کے دستراز ہیں ناصر بٹ جو ویڈیو وائرل کرنے کے یا جو اس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنے کے انہوں نے کتنی ویڈیوز بنائی اس کے وہ وائرل کرنے کے ماہر مانے ج آتے ہیں انہوں نے چودری نیم اجاز ساتھ نظیر سے مٹنگ کی اس کے بعد یوکے میں ان کی ملاقات کروائے گی یا دبائی بھی ملاقات کروائے گی اب جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے مالک ہیں ساتھ نظیر ان کے جو فرنٹ مین ہیں چودری نیم اجاز ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹکٹ دیا جائے گا پھر وہ جب الیکشن کونٹیسٹ کریں گے اگر وہ جیت گے خدا نہ خواستہ تو یہ وہی پولیس رالپنڈی کی وہی جوان جو ان لٹیروں کو ان قبضہ معافیوں کو گرفتار کرتی تھی ان کو سلوٹ مارے گی دیکھیں کہ یہ کتنی سیاست بہرہم چیز ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ خیر وہ بلی ورلڈ سٹی کے اوپر پھر کسی دن لبکشائی کریں گے لیکن بات کر رہے تھے جو فیصل ٹاؤن فیز ٹو ہے اب فیصل ٹاؤن کے جو مالک ہیں چودری عبد المجید ہیں یہ ایک مقامی روزنامے کے مالک بھی ہیں اور ایک ٹی وی چینل بھی انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے اب انہوں نے صرف اپنی بلیک منی کو یعنی کہ پولیس سے بچنے کے لیے انہوں نے اخبار بنا لیا چینل بنا لیا اب فیصل ٹاؤن فیز ٹو جس کا مطلق کہا جا رہا ہے ان کے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر جائیں تو رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو آورسز بلاک ملے گا وہاں پہ مہنگے دامو پلاٹ بھی دیے جا رہے ہیں لیکن ریولپنڈی ڈولمنٹ آثارٹی حکام یہ کہتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو غیر قانونی ہے انہوں نے تنبیہ بھی کی ہے آورسز پاکستانیز کو کہ خدارہ اس میں آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ایک غیر قانونی چیز ہے اس کو قانونی ہونے میں ہو سکتا ہے دس سال بیس سال لگ جائیں اب چودری عبد المجید کیونکہ وہ ہیں تو اب انہوں نے صحافت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے وہ مقامی روزنامے یعنی کہ ملٹی نیوز کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا اس کے مالک ہیں اور ٹی وی چینل ہے اس کے بھی یہ مالک ہیں اب یہ جو ہے ہمارے جنرلسٹ کمیونٹی کے بھائیوں کو استعمال کریں گے اپنے غیر قانونی کام کے لیے لیکن اورسز ب علاق جو فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا ہے وہ غیر قانونی ہے رالپینڈی ڈیولیمنٹ اتھارڈی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اب فیصل ٹاؤن کی جو انتظامیاں ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں گے ان کے خلاف ایف ایس سائبر کرائم سیل کو بھی لکھا جائے گا کہ ایک غیر قانونی فیس ٹو اس کی پبلیسٹی کی جاری ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو ان کے خلاف یعنی کہ ایف ایس سائبر کرائم سیل ان کے خلاف انکوائری کریں مقدمہ درج کریں اب دیکھتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو کیا لیگل ہوتا ہے لیکن ابھی تک جو اس کی آہ صورتحال ہے آر ڈی اے حکام کے مطابق وہ غیر قانونی ہے تو اس میں اورسس پاکستانی سے میں متوجہ ہوں کہ وہ متوجہ ہوں اورسس پاکستانی کے آپ اس میں انویسمنٹ مت کریں پھر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو جو نوصر باز ہیں ان کو پیچھے ہاتھ دو کے پڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف لبکشائی کرنا ہم اپنا آہ فرض سمجھتے ہیں اب ملک توقیر امان جو ملک توقیر ش شہین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے اب ایک کمپنی لانچ کی الصفہ گروپ اچھا اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ ملک توقیر اوان اپنے آپ کو کہتا تھا نیٹورک مارکٹنگ کا یعنی کہ نیٹورک اسوسییشن یا نیٹورک مارکٹنگ اسوسییشن کا چیئرمن پھر یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ٹریڈنگ کا بہت بڑا پھنے خان ہوں اور میں ٹریڈنگ کر کے کماتا ہوں اب اس نے سوچا کہ پاکستان میں طرح طرح کے نوصر باز عوام کو لوٹ رہے ہیں تو کیوں نہ وہ بھی اس کاریخیر میں حصہ لے تو ملک توقیر اوان آل پاکستان پروجیکٹس میں اس نے سکیم کیا لوگوں سے فراڈ کیا پھر اس نے ایڈم امین چودری کے ساتھ مل کر کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹ بھی ایڈم امین چودری کا تھا براک پراپٹی کے نام پر لوگوں کو لوٹا اس کی ویڈیوز پڑھیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پھر ملک توقیر اوان نے براک پراپٹی سے ہٹ کر پاور آف منی میں کہا جی یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے اور اس کمپنی کا مالک ایک بریٹش ہے اس کمپنی کا مالک ایک فارنر ہے اس میں اس نے تقریبا کموں بیٹھ سے دو کروڑ بے کی انویسمنٹ لوگوں سے اٹھائی جب تھوڑی سی حقیقت کھلی تو ایڈم امین چودری پاور آف منی کا مالک نکلا ایڈم امین چودری سے ہم نے رابطہ کیا کہ جناب آپ نے پاور آف منی میں بھی فراڈ کیا اب آپ نے الصفہ گروپ بنا کر فراڈ شروع کر دیا تو ایڈم امین چودری کا یہ کہنا ہے کہ ملک توقیر اوان نے ایڈم امین چودری سے پانچ کروڑ پہ کی رقم ملک توقیر اوان ہڑپ کر چکا ایڈم امین چودری کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ الصفہ گروپ کا جہاں پہ آفیس بنایا گیا ہے بہریہ ٹاؤن میں وہ رینٹ کی جگہ ایڈم امین چودری نے لی تھی اس کا جو فرنیچر ہے وہ بھی ایڈم امین چودری نے جو پیسے کمائے تھے جو لوگوں سے اٹھائے تھے ان کا وہ فرنیچر لیا تھا اور اب ملک توقیر اوان ایک نیٹورکر ایک کمیشن ایجنڈ جو مالک ڈگ کمپنی کا مالک بن چکا اب یہاں میں میں آتا ہوں الصفہ گروپ کا ملک توقیر اوان یا ملک توقیر شہین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس لینڈ ہے تائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ملک توقیر اوان کے پاس کوئی لینڈ نہیں ہے تائر نصیر یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ملک توقیر اوان نے صرف پاکستانی عوام کو لوٹتا ہے تائر نصیر یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ملک توقیر اوان جب گرفتار ہوا تھا تو اس نے بیس لاکھ روپے کا ای گرفتار ہوا تھا تو اس وقت اس کے اوپر جو الزام لگا تھا یہ لوگوں کو کہتا تھا ٹاؤٹ بنا ہوا تھا کہ میں جو ای ٹی او آفیس ہے راولپنڈی ہے اسلامباد وہاں سے گاڑییں ٹرانسفر کروا کر دے سکتا ہوں اس کی مد میں اس نے ایک شخص سے رکم لی وہ رکم نہ دی اس شخص سے پرچہ کر رہا ہے پھر اس کو گرفتار کروایا اور دیکھیں کہ ٹاؤٹ کی حیثیت اب وہ مالک بن بیٹھا ہے اب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جو سو کنال بیس کنال تیس کنال لینڈ کا مالک ہے تار نسیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ملک تکیر آوان یا ملک تکیر شہین کے پاس ایک کنال بھی جگہ نہیں ہے اس نے اب جو اپنی ٹارکٹ بنائی ہوئی ہے کیونکہ اس کا جو فرنٹ مین ہے وہ اس کا تعلق پختون برادری سے ہے وہ اب زیادہ اس کا جو ٹارکٹ مارکیٹ ہے کے پی کے پختون بھائی ہیں وہاں پہ وہ جاتا ہے میٹنگز کرتا ہے اور ان لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہا ہے کہ آپ اگر دس لاکھ روی انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو یہ پیسے ڈبل کر کے دوں گا ملک تکیر آوان کے مطلق میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے صرف منی روٹیشن اگر اس نے کی اور ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاع پہنچی ہے کہ ملک تکیر آوان پختون برادری سے ڈیٹھ سے ڈائی کروڑ پہ کی خطیر رقم اٹھا چکا ہے صرف نصربازی کے لیے تاں کہ ان کی رقم ڈبل کر کے دے سکے ناظرین ملک تکیر آوان کے مطلق انشاءاللہ پھر بھی لبکشائی ہم کرتے رہیں گے آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے بتا دے کہ لوگوں کو وہ پیسے واپس نہیں ملیں گے ایف ای ای کا نیب کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں تاں کے شوکت مروت کے خلاف قانون حرکت میں آیا اور وہ گرفتار ہو اور جو اس نے پراپٹییں بنائی ہیں جو پراپٹیز اس نے بنائی ہیں انویسٹروں کے پیسے بھی واپس مل سکے اگلے پروگرام تک لے اپنے بزمان تاہر نصری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ